جنرل باجوہ کے خلاف آرٹیکل سکس کے تحت مقدمہ بنے گا راؤف حسن نے پی ٹی اے کیا نیا پلین بتا دیا نیجی چینل کی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان راؤف حسن کا کہنا تھا کہ محمد زبیر وہ شخص ہیں جنہوں نے اس سارے معاملے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا اب وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ بلکل وہی ہیں جو عمران خان کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ جس ادارے کے ہٹ تھے اب اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو عدالت ملے کر آئیں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کی ایک انکوائری کی جائے اور ایک ریپورٹ شائع کی جائے اور اس ریپورٹ کی فائنڈنگز کی بیس پر جنرل باجوہ کے خلاف مقدمات قائم کی جائیں اور وہ مقدمہ جو ہے وہ آرٹیکل سیکس کے اندر بنتا ہے کیونکہ فوج حلف اٹھاتی ہے کہ وہ پولیٹیکس میں انٹرفیر نہیں کرے گی یہ خود مانے ہیں جنرل باجوہ کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے تھے پر اب نہیں کریں گے اور اب محمد زبیر کی سٹیٹمنٹ کے بعد اس کے اوپر مہرے تصدیق ثبت ہو گئی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت انٹرفیرنس کے ذریعے گرائی راو فزن نے کہا کہ ہم یہ معاملہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی لے کر جائیں گے اور ہم اس کو عدالت میں بھی لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس بندے کی جس نے بہت بڑا رول ادا کیا تھا اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے پہلے ہی پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون جنرل باجوہ سے ڈیل کر چکی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹیا تھا اور وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تھی راو فزن نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی جنرل باجوہ سے 2019 میں ہی ڈیل ہو گئی تھی پہلے چھے مہینے کے اندر ہی جنرل باجوہ نے امران خان کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کر دیا تھا اس لیے اس معاملے کی انکواری لازمی ہے اور انکواری کی بیس پر مقدمہ بننا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے جب تک سزائیں نہیں ملے گی تب تک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں ختم نہیں ہوگی اور جب تک مداخلت ختم نہیں ہوگی تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا